عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں کلاس سیونت سوشل سائنس کا جو ٹاپک ہم پائے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں چینجنگ ارث ہاو ارث اس کانٹینیورسلی چینجن وٹ اگر فیکٹر اس ریسپانسفل فارت اس چینجی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے دو فیکٹرز ہم نے پڑھا ہے ہیں انڈوجینک فرسزا اور ایکسوڈینک فرسزا انڈوجینک فرسزا جو در مبانی خیل رہے ہیں ہیں انڈوجینک فرسزا جو زمین کے اندر قام کرتے ہیں انہیں انڈوجینک فورسز کہا جاتا ہے اور جو فورسز زمین کے اوپر کام کرتے ہیں زمین کے اوپر on the surface of the earth they are called exogenic فورسز ہم نے already والکینو ڈسکس کیا ہے ارت کو ڈسکس کیے ہیں پیشلے سب آج ہم پڑھیں گے میجر لین فارم آج ہم پڑھیں گے اس سے آگے پڑھیں گے میجر لین فارم یہ جو ہماری زمین ہے اس کے جو ٹکڑے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے یہ کئی سے ایروڈ ہوتی ہے ہماری زمین what are the agents which are responsible for the exogenic changes on the surface of the earth the land keeps being continuously worn away by tube processes یہ جو ہماری زمین ہے اس پہ اوپر دو لگاتار دو چیزیں ہو رہی ہیں دو چیزوں سے یہ ایروڈ ہو رہی ہے دو چیزوں سے اس پہ اس کی جو بھیس ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے that is weathering erosion weathering is the break up of the rocks on the surface of the earth weathering کیا ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے راکس ہیں ہماری زمین پر بڑی بڑی چٹانے ہیں جب یہ ٹوٹ جاتی ہے ان کا break up ہو جاتا ہے یہ الگ الگ ہو جاتی ہے تو اسے weathering کہا جاتا ہے اور دوسرا erosion erosion means removal of soil from one place and deposition to another place that is called erosion 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 میٹی کا کٹاو ہے ایک جگہ سے میٹی کٹ جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے پانی کا بہاو یا کوئی اور چیزیں اسے اپنے ساتھ لے جا کر دوسری جاگہ پر ڈیپوازٹ کرتی ہیں تو اسے erosion کہا جاتا ہے erosion is the wearing of the landscape by different agents like water wind ice these are erosion کیسے ہوتا ہے بھارشوں سے erosion ہوتا ہے تیز بہا والے پانی سے erosion ہوتا ہے گلے شر سے erosion ہوتا ہے تیز توفان توفانی ہواہوں سے erosion ہوتا ہے یہ جو ایروڈیڈ میٹیریل ہوتا ہے جو کٹی ہوئی میٹی ہوتی ہے جب یہ باقی زمین سے الگ ہو تو اس کو یہ transport کرتے ہیں تیز بہا والا پانی اس کو اپنے ساتھ transport کرتا ہے دوسری جگہ جمع کر دیتا ہے یا تیز ہواہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تو اسے erosion کہا جاتا ہے ایونچلی ڈیپوازٹ اس پرس ایروڈیڈ ڈیپوازٹ کریٹس ڈیفرنٹ ڈینڈ پر اندر ساتھ پیس اگر تیجو پراسس ہے ایروڈیڈ اور ڈیپوازٹ کی ایک جگہ سے میٹی کا کٹ آؤ ہونا اور دوسری جگہ پر اس کا ڈیپوازٹ جمع ہونا تو اس سے الگ الگ لینڈ فارمس کی تشکیل ہوتی ہے زمین پر الگ الگ نئی لینڈ فارمس آتی ہے ورک آف ریور پہلے ہم پاڑیں دریاؤ اس میں کون سا کام کرتا ہے جو رننگ واتر ہمارے دریاؤ میں ہوتا ہے وہ اس کو ایروڈ کرتا ہے کسی بھی جگہ کو ایروڈ کرتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے بہا کر دی جب دریاؤ اوپر سے نیچے گہری کھائیو میں گرتا ہے دیز بہا والا پانی بڑی چٹانوں پر پارتا ہے اور سٹی ویلی سائیڈ پار واتر پال بن جاتا یعنی آبشار پال آف واتر پار بیری ہائیٹ دی کال واتر پال جب یہ سامنے دریاؤ ہوتا ہے جب یہ کسی مائیدان میں ہوتا ہے ایٹی ویس مائیدان فارمی لارج مائیدان نون از مینڈورس جب یہ دریاؤ کسی بڑے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایٹھر ہو در ہوتا ہے کبھی اس کا موہ ایٹھر ہو جاتا ہے کبھی اس سائیڈ میں ہو جاتا ہے تو اس سے بڑے بڑے مائیدان ہوتے ہیں دیو ٹو کانٹینیوس ڈیپوارشن یہ جو لگاتا ہے کہنے ایروڈن ہوتا ہے ڈیپوارشن ہوتا ہے مٹی کا مائیدان مائیدان مہینڈورس ہوتے ہیں یہ جو دریاؤ کے جو دانے ہوتے ہیں دریاؤ کے جو ایرت کے جو بیڈز ہوتے ہیں جب یہ ایروڈن جمع ہوتا ہے مائیدان لوپ کے کالوزر کالوزر یہ جو مائیدان دوسرے کے نزدی کہتے ہیں انڈیو کورس اپتائی واقع دا مائیدان لوپ کٹ آف کام دریاؤ یہ جو مائیدان لوپ سو تھے وہ دریاؤ سے چھن جاتے ہیں کھلے ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اسے کیا بنتا ہے ایک الگ قسم کا لیک بن جاتا ہے اس کو اکس بو لیک بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ کبھی کبھار جو مینڈرز ہوتے ہیں جب مینڈرز میں یہ ڈیپوزٹ ہوتا ہے گریول سینڈ مار یہ جب ڈیپوزٹ ہوتا ہے میٹی جمع ہوتی ہے تو دریاؤ کا ایک ٹوگڑا الگ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے دریاؤ سے اس میٹی سے تو وہاں پر ایک لیک مانتا ہے اکس بو لیک جیسے ایڈ ٹائمز دی ریور اور فلوز ایٹ اس بینکس جو دریاؤ ہوتا اس میں زیادہ پانی ہوتا اس کے کنارے ہوتے ان کو پار کرتا ہے ان سے پار پانی چلا جاتا ہے اس لیڈرز سویلی آر میٹی آر مویٹی آر مویٹی آر مویٹی مویٹی آر اپنی کناروں پر یہ کیا کرتا ہے جو اس کے ساتھ چیزیں بہا کر دو میٹی سریعت بھاجری جو اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ اپنے ان کو اپنے ان بینک پر ڈپوازیٹ کرتا ہے ایس مائیدان مائیدان وجود میں آتا ہے جو اونچے کینارے ان کو لیویس کہا جاتا ہے لیویس معنی یہ جو بارڈ رہ ہوتا ہے دریہ کا کنارہ ہوتا ہے جب ان پر ان میں نئی میٹی پا دی اونچے ہو جائے تو لیویس کہا جاتا ہے سمندر کی جان سمندر نازدیک کونچتا ہے پانی کا بہا ہوتا ہے کم ہوتا جاتا ہے ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی نویوں میں تقسیم ہوتا ہے جو ہے جنہیں کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی نائی دریا کے نازدیک کہا جاتا ہے دریا کو بانتی ہوتا ہے کام ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو میٹی ہوتی ہے وہ اس کو اب ڈیپوازٹ کرتا ہے جمع کرتا ہے ہر ایک ڈیسٹیبیٹری کا اپنا اپنا ایک ماؤت ہوتا ہے جو سیڈیمنٹس میں جمع ہوتی ہے تو انہیں ڈیلٹا کہا جاتا ہے انشاءاللہ باقی کال کے ویڈیو میں پڑھیں گے خدا حافظ